آج تو ان کی عید کا دن ہے کلیجہ ہے تو سنو دل اور گردے ہیں تو سنو جو عورت میک اپ کر کے جو عورت خوشبو لگا کر جو عورت کریم پورڈر میک اپ بن سبر کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت پرستی رہتی ہے اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیاں اور بدچلن لکھی جاتی ہے اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑ سکتی ہے نوڈ کریے اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے گسل نہ کر لے ایسے نہاں نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی گسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے جب تک یہ عورت اس طریقے پر گسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں بتائیے اسلام کا ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے کیا ہماری للکیاں ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اوڑ سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النسائی تصدق نفہین نیوری تکن ناکسر حل النار اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں پوچھا صاحبیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی بس کریے ہمیں اس سے فتنہ بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں کیوں جائیں گی تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں فرمایا تم لانو تان زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو ایک دوسرے پر لانت بیشتی ہو اور اپنے شوہر اپنے ہس بینڈ کی نافرمانی کرتی ہو یاد رکھنا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امراتِ نماتت وزوجہان عارازن جو عورت مر گئی جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے تک تو اس کا پتی اس سے خوش تھا اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی میری ماں بہنیں پہلی بات تو سننے رہی ہیں اور جو سن رہی ہیں وہ سننے اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی ایم امراتِ نماتت جو عورت مر جائے انتقال کر جائے لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی اس کا ہس بینڈ اس سے راضی تھا اس سے خوش تھا فدخلت الجنہ تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا اس سے خوش نہیں تھا تو وہ کتنی بڑی نماز ہی ہو چاہے تحجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑتی ہو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی چاہے کتنی روزے دار ہو وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں سسرال میں جائیں تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں میرے بھائیو ہم نے یہ تعلیم نہیں دیا اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں ہم نے مزاق سمجھ رکھا اسلام کو سنیے اور گھوڑ سے سنیے ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں سن لو آج مسئلہ اوپے آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے تو اب سنیے آپ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ایک مثال ہے آپ بھی سنیے ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہی کہ دوران ہماری بیوی کی بہن سالی بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آو آو تم بھی کھانا کھالو آو آو کوئی بار نہیں آو اور سالی بھی بیٹھ دیں سنو کلیجہ ہے تو سنو دل اور گردے ہیں تو سنو اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے اسلام ہماری بیوی کی بہن کو ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والو اپنے گاؤں سے کشن گھنج اور سلی گھولی تک لے جانے والو اپنی بائیک بھر بٹھا کے گھومانے والو کان کے پرتے کھول کے سلو تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑا ہو جاؤ میری بہن کو ہسپیٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو سلی گھولی لے جاؤ بیوی کی پرمیشن کے باوجود باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہے تنہے تنہا اپنی بائیگ یا فور بیلر پر سلی گھولی لے جائے کشن گنج لے جائے یہ حرام ہے اس کے لیے کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بینہ اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی عادی گھر والی اب تیرے باپ کا فتبہ ہو گئی ہے تیرے باپ کا سسٹم ہو گئی ہے تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی وہ بھی اس کی عادی گھر والی ہوگی اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابی کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے سن لو ہماری بھابی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے یا جرجیس صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیس صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو کوئی بات نہیں دیے بار ہے تمہارے بیٹھو بھائی کی پرمیشن کے باوجود شوہر کی اجازت کے باوجود بھابی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابی کو اکیلے بائیک پہ بٹھا کے کشن کے جو دارجلنگ لے جانا سلی گلی لے جانا جائز نہیں ہے دلیل یہ ہے ارائی تلحم ہوا یا رسول اللہ ایک عورت نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے جوائنڈ فیملی ہے آنا جانا لگا رہتا ہے کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا الحمول موت لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے کیونکہ دیور تو موت ہے بھابی کے لیے یہ زبان ہماری نہیں ہے ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے الحمول موت دیور بھابی کے لیے موت ہے اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر شاہب میرے بھائی نے اجازت دے دی یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی یہاں شریعت کا حکم چلے گا شریعت کا حکم ہم ان چیزوں پر غور کریں سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے تم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل ہو جاؤ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ساتھوے دن اس کا عقیقہ کرو اس کے سر کے پال کٹو پورا تکلا ساتھوے دن اس کے سر کے سارے کے سارے بال چھلو اور بالوں کے وزن کے برابر بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو نہ لیجے سارے بال ہم نے کٹے اور پانچ گرام ہوئے تو پانچ گرام چاندی یا پانچ گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو ساتھوے دن اس کا اچھا نام رکھو گڑو پپو نہیں توینکل نہیں لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں اچھا نام رکھو نام کا اثر پڑتا ہے قیامت کے ناموں سے بولایا جائے گا اچھا نام رکھو جس کا مانا اچھا ہو جب ساتھوے دن ہو جائے تو اس کا حقیقہ کرو اور مسئلہ یاد رکھنا حقیقہ صرف ساتھوے ہی دن ہے چودھوے دن کی دلیل نہیں ہے اکیسوے دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ ساتھوے دن طاقت نہ ہو تو چودھوے دن کر لو چودھوے دن نہ ہو تو اکیسوے دن کر لو نہیں حقیقہ صرف ساتھوے دن ہے اور ساتھوے دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو ساتھوے دن نہیں کیا اور آٹھوے دن مجبوری ختم ہو گئی تو آٹھوے دن کر لو نوے دن مجبوری ختم ہو گئی تو نوے دن کر لو اب یہ نہیں کہ ساتھوے دن نہیں کیا تو اب چودھوے دن کر لیں گے نہیں چودھوے دن کب انتظار نہیں کیا جائے گا چودوے دن بھی مجبوری رہی کسوے دن بھی رہی تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی سمجھ رہے ہیں نا رہن ہے رہن بچہ گروی ہے چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کی اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو عدا نہیں کرے گا ہاں بچہ بیس سال کا ہو گیا اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو باپ بیس سال کا بیس سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو کرنا ہے یاد رکھئے ساتھ میں دن عقیقہ کرے گا جب بچہ پیدا ہو تو ساتھ میں دن عقیقہ کرو ساتھ میں دن اس کا چھنام رکھو اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریب اور مسکینوں میں تقسیم کرو لڑکا ہے تو دو جانور اور لڑکی ہے تو ایک گائے نہیں چلے گی بھینس نہیں چلے گی اونٹ نہیں چلے گا بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا عقیقے کے لیے بھیڑ بگری چاہیے دبا انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا لڑکا ہے تو دو اور لڑکی ہے تو ایک ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن دو لڑکو دو جانور کی قیمت نہیں ہے دو جانور کی استطاعت نہیں ہے ایک جانور آپ کر سکتے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک جانور بھی کیا جا سکتا ہے اسلام میں آسانی ہے سختی نہیں ہے اگر دو لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں دو جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن ایک کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو تم ایک ہی کر دو کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے دادا اس کی حیثیت سدادا اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے لڑکی یہ تو ایک ہے یہ میرے بھائیو پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ 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 نکل واؤ چھ سات مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکل واؤ اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ اللہ اللہ سکھاؤ اس کو لا اللہ اللہ سکھاؤ ہم کیا سکھا رہے ہیں چار سال کہو گے ہیں ہیپی برد ڈے ٹو یو کتنا گدھا ہے یہ باپ اور میں گدھا کہہ دیا ہوں جس کو برا لگتا لگتا رہے جس کو مرچی لگ رہی ہی لگتی رہے اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں ہورن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گالی بھوم رہی ہے ٹی ٹی اور آئے گا گالی کے پاس اس میں عقل نہیں ہے یہ بتاؤ آپ کا بچہ پانچ سال کا ہو گیا آپ اس کا بردے بنائے ہیپی برد ڈے ٹو یو تیرا بچہ اللہ کی طرف سے اسی سال کی عمر لے کے آیا تھا پانچ سال اس کی کم ہو گئی ہے اب اس کی عمر پشتر سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی کے پانچ سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے اگلے سال وہ چھ سال کا ہو گیا پھر تُو کیک کائٹ رہا ہے وہ ایک سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا تُو کیک کائٹ رہا ہے خوشیاں منا رہا ہے اس سے بڑا بےوقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جرم دن پر کیک کائٹ رہا ہے ایک ایک سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں بنا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہوئی نہیں سکتا اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے اب ہے تو ہے ہم کیا کریں قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی یہ لوگ چوپائیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے قرآن نے مثال دی ہے ہم کیا کریں الدنیا جیفت المیت یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں تالب و حق کلاب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں اب ہم کیا کریں عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے اب گدھے والا کم ہم کر رہے ہیں بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ پچھاسی سال کی عمر میں بھی اپنا بردنے بنا رہے ہیں ایک دو سال کے اور رہے ہیں مرنے والے پھر بھی لمبی عمر کی کام نہ کر رہے ہیں اس لئے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے بولے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھ لاؤ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے جہنم کے قریب نہ ہو جنت کے قریب جائے اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا سات سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھ لاؤ نماز پڑھنا سکھ لاؤ اپنے ساتھ اس کو انگلی پکل کے مسجد میں لے جاؤ اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا کوئی بات نہیں سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے لیکن لے کے جانا ہے عادت ڈلوانا ہے اب تین سال تک ہی عادت ڈلواؤ جب اس کی عمر دس سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے جب وہ دس سال کا ہو اور نماز نہ پڑے تو پیٹ پیٹ کر مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ دس سال کے بعد پھر نماز ماف نہیں ہے دس سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ اس کو مارو دس سال کا بیٹا نماز نہ پڑے تو باپ مارے چالیس سال کا باپ نماز نہ پڑے تو کون مارے دادا تو مر گیا بیچارہ وہ تو اس دنیا میں نہ رہا یاد رکھو جو چالیس سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑ رہا ہے تو اس کا دس سال کا بیٹا کیسے نماز پڑے گا یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام ستھ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے ذرا تصور کریں یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں دس سال کے بعد ایک صحابیہ تھی مصنطح حمد کی عدیث ہے ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا جب بھی وہ پشاپ کرتا تھا ماں پانی کا برطن لاتی تھی اور اس کی شرم گاہ پہ ڈال دیتی تھی تربیت دیکھئے پشاپ کیا ماں نے برطن لیا اور اس کی شرم گاہ پہ ڈال دیا پانی جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بال کھڑے ہو کے چلنے کا ملک چلنے کا جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پشاپ لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا یعنی وہی مٹی کا برطن ہوتا تھا اس حمانے میں بچے نے پانی کا برطن دیکھا اور اس کو پشاپ لگا ہے بچہ بیٹھتا ہے پانی کا برطن تو انہوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے اس برطن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے اب وہ پشاپ کر رہا ہے جب پشاپ کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرم گاہ پہ ڈال رہا ہے اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے اس تنجہ ہے اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برطن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پشاپ کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا پشاپ زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی ماں اپنے بچے کی اس منظر کو دیکھ رہی ہے کی آسو ہے جب بچہ پشاپ کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فستو برب بلقابہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہیتی تھی جو سکھانا چاہیتی تھی وہ میں سکھا چکی ہوں اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں ایک سال کا مشکل سے بچہ دیر سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پشاپ کرنے جا رہا ہے اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے ابھی پشاپ کر رہا ہے ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی ایسی تربیت ماں ایسی تربیت دیتے ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ کو بہت بڑا کرمنل گنڈا پکڑا گیا مقدمہ چلا اور اس کو فانسی کی سزا سنا دی گئی جب فانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے اس نے کہا کہ میری سامنے میری ماں کو لاکر کھڑا کر دیا جائے اور میری فانسی میری ماں کے آنکھوں کے سامنے بھی جائے اس کی ماں کو لایا گیا ماں روتے ہوئے آئی سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو یہ تو ہونا ہی تھا آج میں فانسی کے پھندے پر فانسی کے تختے پر تمہاری بجے سے لٹک رہا ہوں تم مجھے مار رہی ہو پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا وہ تو رو رہی بچاری کہا نہیں پولیس والوں تو میں نہیں معلوم جب میں پانچ یہ چھ سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیئے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ میں انڈا خرید نہیں گیا انڈا دے دیا انڈے والے نے اور پیسے دینا میں بھول گیا اس نے بھی پیسے نہیں مانگے اور میں انڈا لے کے چلا آیا میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیئے ماں نے کہا شاباز بیٹا تم نے بہت اچھا کیا اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلیں بھن گئے پھر میں یہی سے چور بننے لگا اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا اور ڈاگو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا کسی کی جان لینے میرے لئے آسان ہو گئی اور پھر میں پکڑا گیا اور اس جرم میں مجھے آج فانسی کی سزا سنائی گئی اگر میری ماں نے چھ سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیزہ نہیں دیا اگر میں نے انڈہ اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری گنڈہ ہے اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پر مارا ہوتا یا میری پیٹ پر مارا ہوتا اور میری ہنگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکاندار کو دیئے ہوتے یہ انڈہ واپس کر دیا ہوتا تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا